تو ابھی بس دیکھیں یہ جو انا ریمپ بنا رہے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا یہ جو انا ٹریکٹر اور وہ جو بلیٹ ہے وہ لگا ہوا ہے تو اس کو بنا رہے ہیں کافی ساری ٹرالیاں تو ادھر آ گئی ہیں اس کو جو انا اس کے لیول میں کرتے کرتے تاکہ جو ٹرالی ہوگی نا وہ آسانی سے اندر آ سکے اور جو انا مٹی ادھر دال سکے تو مستری ماشاءاللہ سے دونوں لگے ہوئے ہیں تو ہماری لائٹ کل دس بجے کی نہیں ہے آج بھی دس باجہ رہی ہے تو موبیل کی بینٹ ہے صرف پندر بیس پیسٹ ہے تو ابھی جو انا مٹی بغیرہ دال رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو پہلی سائٹ پر جو انا مزدور لگے ہوئے ہیں تو وہ جو انا اٹھوں کو ایک سائٹ پر کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں اب جو انا مٹی گھر کی پوری ہو جائے تاکہ پھر جو انا نہ ہمیں ڈلوانی پا جائے بعد میں وہ دیکھیں کتنے بندے بیٹھ ہوئے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو زوم کر کے وہ دیکھیں ابھی ان کو چاہ پلائی ہے تو ادھر ککور بھی آیا ہوا ہے وہ تریکٹر والا تو ادھر بھی آتے کبیباً پندر بیس مزدور ہیں گرمی بہت زیادہ ہے تو میری امی اور میری بہن بیچاری وہ بھی پریشان ہیں تو وہ جو انا دیکھیں آج ادھر چھپا بنا رہا ہے اوپر تو وہ کھانا وغیرہ بنا رہا ہے تو چائے بھی ابھی بنائی ہے اور یہ جو مزدور ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چائے نہیں پینی شکنجی پینی ہے ان کے لئے شکنجی بنائی ہے ان کے لئے چائے بنائی ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے ان کو پسینے چہے ہوئے ہیں آج گرمی آج پہلے سے زیادہ ہے بہت تیز دھوپ ہے دیکھیں تو ویورز تریکٹر ترالی بہت زور لگا رہا ہے لیکن آگے تک آ نہیں سکی تو آدھی جو انا ادھر جو انا ڈالے رہا ہے پھر آگے آئے گی اس کو بلیٹ کے ساتھ پھر لیول کریں گے پھر اندار آئے گی ویورز دیکھیں یہ ہم نے ایک اٹھو کا ترالہ منگوا رہا ہے تو یہ اب جو انا پل کے اوپر نہیں چاہ رہا تو کوشش تو کر رہا ہے کہ یہ جو انا چاہ جائے لیکن کچھ نہ کچھ ادھر اتارنی پریں گی آدھی ترالی آدھی اندر جائے گی تو ادھر دادا جی بھی دیکھ رہا ہے کہ ترالی نہیں چاہ رہی اللہ کرے چاہ جائے آدھی ادھر اتار دیتے ہیں پھر یہ ہے مزدور لگانے پریں گے تو وہ ہمارے لیے جو انا خرچہ زیادہ ہو جائے گا اب کیا کرے مجبور یہ کرکٹر نہیں چاہ سکتی آگے تو ویورز دیکھیں پھر آدھی ترالی کہتے ہیں کہ ادھر اتاریں گے پھر جو انا آگے لے جائیں گے تو دیکھیں اب وہ جیک اٹھا رہے ہیں بہت شکر ہے کہ چاہ رہی ہے تھوڑی سے اتاری ہیں باقی چاہ رہی ہے تو بہت بڑی مشکل کے ساتھ ترالی یہاں تک پہنچی ہے شکر اللہ حمداللہ کے تل چلو اب جو انا ادھر سے ہی مزدور اٹھائیں گے وہاں سے جو انا سفہ بہت ہو جاتا ہے تو مزدور بھی تھک جاتے ہیں اور ہمارا خرچہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بھی بس دیکھیں مٹی ڈالر ہیں تو پودر مستر اور مزدور بھی کام کر رہے ہیں وہ آج جو انا باتھ روم اور باش روم بنا رہے ہیں کیونکہ ادھر کی چال نہیں تھی تو آج جو انا بہت ہی خرابی مٹی ہوئی ہے ایسے سمجھ لیں یہ دیکھیں سارا خاتہ وہیں پہ آگیا ہے جیسے ہوتا ہے کیونکہ یہ ویسے بھی جو ایرے ہوتے ہیں نیچے بھی یہ جو انا یعنی کہ پھاش کے برابر مٹی آ جاتی ہے پھاش بنتا ہے تو یہ ابھی پھر مٹی کی سائٹنگ وغیرہ کریں گے ابھی یہ دیکھیں باتھ روم اور واش روم بنا رہے ہیں تو یہ واش روم ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے وہ باتھ روم ہے تو اس پر یہ ہے کہ بندہ تنگل نہیں بنا دیتا ہے کپر وغیرہ اندر کھڑا دیتا ہے یہ تھوڑا سا بڑی ہے تو بیواز دیکھیں اب راستہ بہترین مان گیا ہے تو مان ہی ایسے آتا ہے وہ چاچو کو دیکھیں تو وہ ایکسیدات میں لگا ہوا ہے وہاں پہ وہ مٹی وہاں سے لے کر آ رہے ہیں دو تین ٹرالیاں ہیں تو وہ بہتتا ہے وہ یہ لے آتے ہیں تو اب آسانی کے ساتھ ٹرالیاں اندر چلی جاتی ہے دو تین گھنٹے لگیا ہے یہ راستہ بناتے بناتے ہمیں تو بیواز دیکھیں یہ مشین لگی ہوئی ہے یہ مٹی پھائے کے لئے ٹرالیاں یہ مٹی پھائے کے لئے ٹرالیاں ہیں ہمیں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ویڈیو پانے رہے ہیں مزبوروں کو بھی دیکھیں یہاں چاچو جی بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے چاچو تو کیا حال ہے چاچو جی ٹھیک ہے بھئے تو کہاں سے آئے ہیں آپ ملتان سے ہیں ملتان سے ماشاءالم تو بھائی آپ جو ہے نا وہ جو ٹک ٹوک آیا جیون سلطان آپ اس کی شکلیں دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کو یہ تو ابھی جانا آپ مٹی میں ایسے جانا کہتے ہیں ملتان جانا دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح کام دیکھا رہے ہیں تو یہ ان کے استاد ہے سب کے یہ سینیا ہے ان کو سمجھاتے ہیں تو چاچو جی آپ کو شوک ہے ویڈیو میں آنے کا ہے نا تو چلو اللہ پاک آپ کو کچھ رکھیں آپ نے مٹی بہترین کر کے ڈالنی ہے بس ہاں 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 نا ہاں 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 دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ بھی ڈرے ورہ ہے گاری چلاتا ہے یہ جو تریکٹر چلا لیتے ہو نا آپ چلا لیتے ہو تریکٹر میں نے دیکھا ہے نا یہ جو ہے نا وہ ترالی بھائک کے جا رہا تھا تو اب سیکھرے ہو آپ کو دکھا ہے کہ چلا لیتا ہے ہاں یہ چلا لیتا ہے تریکٹر دیکھیں یہ جو ہے نا چلالی لگیا تھوڑ اسی مسٹیک ہوئی ہے ڈرے ورہ سے اور جو نا یہ دیکھیں یہ نقصان ہو گیا اب اس کو پھر دوبارہ سے بنانا پڑے گا پھر اسی ترالی جو نا نیچے اتر گئی تھی اس وجہ سے اب اس کو دوبارہ پھر بنانا پڑے گا یہ مٹی جا رہا ہے یہ ہمارے کچن کے سامنے بلکل دیکھیں ادھر مٹی جا رہا ہے یہ جگہ بھی خالی پر یہ جا ادھر بھی اتر گا نہیں ہے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں اور جتنے بھی جن کی پریشانیاں ہوں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دوئے پرمائیں ابھی باز آج آپ سب بہن بھائیوں کو میں نے دکھا رہا کہ آج گھر میں مٹی ڈال رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ مٹی آ گئی ہے تو ابھی بھی وہ جانا ٹریکٹر ٹرالیاں لگی ہوئی ہیں تو آج اٹھے بھی آ گئی ہیں نئی اٹھے تو پہلے بھی ایک ٹرالا لیا تھا وہ تو ادھر سے اٹھایا تھا اب جانا بٹھے سے بھی آج ایک ٹرالا آیا ہے کیونکہ اب جانا اٹھے بہت سی لگ رہی ہیں تو اٹھے تو ہمیں منگوانی پڑیں گی تو باقی جانا آج بہت ہی زیادہ ہم تھک گئے ہیں ابھی تک میں نے جانا پھرش میں نہیں ہوا میں نے کہا کہ اب مغرب کا ٹائم ہونے لگا ہے تو ویڈیو تو چلو بنا لوں کیونکہ پھر دیر ہو جائے گی فیصل کو نہیں لاتا ہوں میں آنے لاتا ہوں تقریبا ہمارا آدھا پونہ گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے پھر دن جب گروب ہو جاتا ہے جانا ہمارے پاس کوئی لائٹ ہے لائٹ کال سے نہیں ہے کال دس بجے کی لائٹ نہیں ہے ابھی آئی ہے تقریبا اور تھوڑی سی دیر آئی ہے وہ چلی گئی ہے شکر ہے کہ ہماری پلیٹ والی موٹر لگی ہوئی ہے ہمارا کچھ سسٹم چال رہا ہے باقی جو ہے نا گھر میں میری بہن آئی ہوئی ہے اس کے بچے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ پنکھے نہیں چال رہے اور وہ علیزہ جو کہتی ہے کہ یہ پنکھے کیوں نہیں چلتے مامو ہاں نے کہا کہ لائٹ نہیں آئی ہے کیوں چلے پھر جب لائٹ نہ ہو تو ویورس تقریباً سو کے قریب ٹراریاں آ چکی ہیں تقریباً پچاس ہزار کے قریب ہم نے یہ مٹی ڈلوائی ہے پہلے بھی ڈلوائی تھی ابھی بھی آئی ہے ابھی تو یہ جو ہے نا بس گھر والی جگہ پر آئی ہے جو آگے سیاں ہوگا نا اس میں بھی آئے گی کیونکہ ایک ہی دفعہ جگہ بانے ہوئی ہے جو پہلے والے گھر ہیں جنہوں نے بیس سال پہلے بنائے تھے دس سال پہلے بنائے تھے تو ان کے گھر جو آنا تھوڑے سے نیچے ہیں لیکن ہم جو آنا تھوڑا اوپا کر بنا رہے ہیں کیونکہ جب روڈ بنے گا نا ادھر سے پکا روڈ تو پھر ہمارا گھر لیول پر آ جائے گا اگر ہم بھی انہی کی طرح جو آنا نیچے بناتے تو پھر جو آنا جب روڈ بنتا تو ہمارا گھر بھی آسے نیچے ہو جاتا تو وہ بھی اچھا نہیں رکھتا وہ پانی کا مسئلہ بنتا ہے اس طرح یعنی کہ باہر پانی نہیں جاتا تو سو مسئلہ بناتے ہیں تو تریکٹر ہی بھائی آ رہی ہے مجھے نیچے نام دے دیں تو ویوازہ میں آئی فانہ باجی کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ ادھر جو آنا تریکٹر مکری وغیرہ دعا رہی ہیں تو لائٹ ابھی تک نہیں آئی یہ دیکھیں ہمارے پنکے ایسے ہی جو آنا کھرے ہوئے ہیں تو کیا حال ہے آئی فانہ وہ دیکھیں لائٹ بھی آگئی ہے چھکا رہے اللہ لائٹ بھی آگئی ہے کہاں گیا آئی فانہ یہ تو نہیں چلا بھی تھا اس کا سوچ نہیں لگا ہوا وہ والا چل پر ہے چلو شکا رہے اللہ لائٹ آگئی ہے اور سنو آئی فانہ کیسی ہو ٹھیک ہو آج آئی فانہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہتی ہے کہ ہمیں تو ایسا لگایا تھا کہ ہمارا گھر آدھا بن چکا ہے جب یہ مٹی آئی ہے وہ تو سارا نیچے مٹی میں چلا گیا ہے تو کہتی ہے کہ یہ گھر تو ختم ہو گیا ہے اب کیسے بنے گا پھر اوپر نیا بنا ہوگی میں نے کہا ہاں اس کے بعد اوپر نیا بنائیں گے ہے نا ہے فانہ آپ نے کہا نا آج مجھے ورسنا ہو ٹھیک ورسنا ہو طبیعت سیاں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو رہا ہے کہ مٹی بہت ساری آگئی ہے نا ہاں انچا انچا گھار ہوگا ہمارا ہے نا ہاں بن جائے گا انشاءاللہ انچے گھار کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہوا بہت اچھی لگتی ہے جب تھوڑے سے بھی ہوا چلتی ہے نا وہ لگتی ہے ہاں نا ہے فانہ ہوا لگتی ہے نا ہاں لگتی ہے آپ کو لگتی ہے ہوا ہاں تو ویبازات بہت ہی زیادہ گرمی تھی سچ میں بہت ہی زیادہ گرمی تھی ہمارا حالات آج بہت ہی زیادہ قراب ہیں سارا دن بھاگ دور کیا سارا دن وہ پہلے یہ مل نہیں رہتے یہ مٹی والے وہ ان کو بہت مشکل کے ساتھ رکے آئے ہیں تو یہ ملتان سے آئے ہوئے ہیں تو رابطہ کیا ہے ادھر ہی یہ کام کر رہے تھے پتہ نہیں مخدوم آلی کہاں پہ تو وہاں سے ان کو لے کر آئے ہیں تو پھر جوانا وہ پھٹے والے نہیں مل رہے تھے آگے سے جو پھٹے لگاتے ہیں یعنی کہ وہ جو لیول کرتے ہیں وہ نہیں مل رہے تھے بہت مشکل کے ساتھ اس کو ڈھونٹا ہے تو پھر جوانا کام شروع ہوا ہے تو گرمی بہت زیادہ تھی تو آج یہ تو کوئی چائے کے نشائی ہمیں متھے لگ گئے ہیں تو چائے بہت پیتے تھے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک گھنٹے بعد چائے تو میں نے کہا اتنی گرمی ہے آپ اتنی چائے پیتے ہو تو کہتے ہیں کہ چائے پیتے ہیں تو کام کرتے ہیں ورنہ آپ کا کام کوئی اور کر کے گیا ہے تو یہ بات ویسے ہے سچی کیونکہ جو بھی آتے تھے نا وہ دیکھتے تھے کہ ان چائی جو بہت زیادہ ہے ٹھراریاں اوپر نہیں آسکتی بہت زیادہ محنت ہوگی ان کو پتہ تھا میں نے کہا ہاں یہ تو ہے چلو کام تو ہو گیا چائے جیسے بھی ہو اللہ پاک آپ کو ہدایت دے چائے کام پیئے آپ ہے نا ایفانا چائے بہت پیتے ہیں ایفانا کی طرح ایفانا کے بھی آج مزے کھل گئے ہیں ایفانا نے بھی چائے بنتی تھی ایفانا بھی پی لیتی تھی ایفانا کہتی ہوگی کہ ایسے مزدور روز آئیں ہے نا آپ نے کتنے ٹائم چائے پیئے ہیں ہاں کتنے ٹائم چائے پیئے ہیں آپ نے چائے پی نے نہیں گئی ناوٹی کا یہ نہ چائے پیئے ہیں اچھا تو سب سے جو زیادہ محنت کی ہے وہ میری امی اور جو میری بہن آئی ہوئی ہیں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے کیونکہ تقریباً پندرہ سے بیس بندے تھے ان کا کھانا بنایا ہے اس کے بعد ان کو چائے تین چائے ٹائم بنا کے دیا ہے اور جو ہمارے مزدور لگے ہو رہے ہیں وہ چائے نہیں پیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چائے نہیں اچھی لگتے گھر میں بہت ہے وہ شکنجی پیتے ہیں ان کو ایک دو ٹائم شکنجی دے پھر جا کے جو ہنا بہت زیادہ تھک گئے ہیں امی بھی بہت تھک گئے ہیں کہتی ہیں کہ یہ آصف آپ نے پتہ نہیں کیسے گھر بنوائے ہو اتنا تنگ کرتے ہو میں نے کہا کہ امی آپ کیا کریں بنوانا تو ہے اب جانا یہ ہے کہ اب مٹی آگئی ہے مہن کام ہو گیا ہے تو انشاءاللہ جب یہ سفائی حضiest اتنا ہی ہو جائے گی اب اٹھے نے آئیں گی ہم نے اگل د好啦 ایت پہ بن جائے گا گھر ہاں آپ دعا کریں فانہ ہر وقت کہتی ہے ایت پہ بن جائے گا گھر ایت پہ آپ گھر کو کیا کریں گی بتاؤ ہاں ایت پہ آپ گھر کو کیا کریں گی بن جائے گا بس آپ دعا کیا کریں انشاءاللہ بان جائے گا تو ویوز اب ہم اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں مستر مزدور چلے گئے ہیں آج کچھ خاص کام ہوا نہیں ہے کیونکہ ہم ادھائے پھاس گئے ہیں مٹی والے چکروں میں وہ جوانا کوئی چال بھی نہیں تھی تو بس وہ جوانا کام تھوڑا ہوا ہے آج کبھی کبھی تو کام اچھا ہو جاتا ہے یعنی کہ کبھی پھر کام ہوتا ہے حالانکہ مزدور بھی ہوتے ہیں مستر بھی ہوتے ہیں لیکن وہ چال کی بات ہوتی ہے آگے ان کو چال نہ ملے صحیح طریقے سے رکاوٹیں ہوتی ہیں تو کام نہیں ہوتا آج وہ رکاوٹیں بنتے رہی ہیں بس کام نہیں ہوا تو انشاءاللہ پھر کل تو جمعہ ہے تو کل تو چھٹی ہوگی ہمیں بھی ریست مر جائے گا کچھ تھکاوت ہمارے بھی دور ہو جائے گی تو اب اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا تب تک کے لیے اللہ حافظ